تو مستاق بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں مستاق بھئی تینکیو فور جوائننگ اس سب سے پہلے یہی سوال ابھی پاکستان ہے پاکستان نے چار ویکٹ پر درنس تو بنا لیے ہیں اور رزوان نے سینچری کر دی بابر نے اسی رنس بنا دی ہے وہ لڑکے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ تو چلیں گے ٹیم ان کے جو ہے پرمننٹ پلیس ہے اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں دوسری لیکن سوال یہ تھا کہ فخر زمانہ آپ نے کل کہا تھا کہ آج اپنی فارم بحال کرنے کا ان کے پاس ایک بہترین موقع ہوگا آج انہیں چانس ہی نہیں دیا گیا اپن ان کو کروائے نہیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ای تینک مجھے یہ تھا کہ شاید گیپ آیا ہے بریک آئی ہے بریک کے بعد یہ جو پچیز ہیں نا انڈین پچیز یہ یہ فخر کو بہت سوٹ کرتی ہیں کیونکہ یہاں پہ اتنا بہت فلیٹ پچیز ہوتی ہیں تو آئی تینک مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ووم اپ میچز میں اس کو کھلا کے اس کی فارم واپس لیں گے کہ نیدرلینڈ کے خلاف پہلا میچ جو ہے وہ ایسی باولنگ نہیں ہے ان کی فخر ان کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو وہ اچھا ہے فخر کے لیے وہ کھلے بٹ آئی تینک جو ان کی پولیسیز مجھے لگ رہی ہے عبداللہ شفیق اور امام کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ پہلے میچ میں اتریں گے ورنڈ کپ کے مشتاق بھائی جو آپ نے اس کے بعد جو چینج کیا گیا یہ فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ درستہ ہی اور کیا آج اچھا موقع نہیں تھا کہ فخر زمان کو کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں آپ کے چیف سیلیکٹر نے بھی کہا آپ کے کپتان نے بھی کہا کہ وہ ہمارا مین ہتھیار ہے بڑے میچ کا پلیئر ہے اور فخر زمان کے بغیر آپ کی ٹیم اکمل نہیں ہوتی تو اگر ٹیم اکمل نہیں ہوتی تو آج یہ بہترین موقع تھا جس طرح کی وکٹ ہے جس طرح کا وام اپ میچ ہے اس میں کوئی پریشر بھی نہیں ہے ان کو کھلایا جاتا یہاں پر ای تنگ یہی جو ہم بار بار ایشیا کپ کے میں اندر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کئی دفعہ آپ اپنے مین پلیئر کو ڈروپ بھی کر دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہو جس کو کہتے ہیں ہم ریسٹ کہتے ہیں ریسٹ کر کے آپ عبداللہ شوی کو بھی کھلا دیتے ہیں امام کو آپ ریسٹ دیتے کیونکہ امام بہت کنسسٹنلی پرفارمنس کر رہا ہے تو امام کو اگر ریسٹ بھی دیتے تو امیران کے ساری امام کے کونفرنس میں فرق نہیں پڑنا تھا مگر کیونکہ آپ کنٹینو ہر بندے کو میچ کھلا رہے ہو تو آپ کو پھر آپ کی سٹرنٹ کا نہیں پتا چلتا تو آئی تنگ یہاں پہ فخر زمان کو یہاں پہ فخر امام ساری کیا کہتے ہیں فخر زمان کو یہاں پہ کھلانا چا اور یہاں پہ ان پچھوں کے اوپر جیسے ہی وہ کھیلیں گے اور ان کا کونفرنس بلٹ اپ ہوگا جیسے ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ ایکس فیکٹر اور ایکس فیکٹر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر میچ اکیلے جیتا دیتے ہیں تو اس کا کھیلنا بہت ضروری ہے تو ایکس فیکٹر جو آج مشتاق بھی ہم نے مس کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کپتان تھوڑے سی ابھی بھی کنفیوز ہیں کیونکہ ایشیا کپ میں ہم انہوں نے دیکھا کپتانی کی اوپر سوالات اٹھ رہے تھے باتیں ہو رہی تھی ابھی اس ٹو ارلی ہم کوئی ایسے سوالات تنقید کی طرف نہیں جا رہے بات سیل بابر آزم کچھ کپتانی کے حوالے سے کچھ پریشانی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں وہ ایسے فیصلے نہیں کر پا رہے پریشر ہے ان کے اوپر یہ پھر معاملہ ہے کیا اس کے اوپر پریشر ہے کیونکہ وہ اتنا مین پلیئر ہے پاکستان سے پرفارمس جتنی اس نے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی یہ نہیں بات کپتانی کا میرا خیال یہاں پہ منزمنٹ کا بہت رول ہوتا ہے کہ وہ بابر کو کئی دفعہ کپتان کے مائن سیٹ میں پتہ نہیں کتنی سو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس لیے جو آپ کا ڈریس روم ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں جس طرح ہمارے کوچز ہیں اور ہمارے جو ہیڈ کوچ ہیں یا آپ کا ڈریکٹر آف کرکٹ ہے جو وہ بیٹھ کے بابر کو کہے کہ ٹھیک ہے ہم عمام کو ریسٹ کراتے ہیں کیونکہ عمام کی فارم تو بہت تگری لگی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے